اسلام علیکم بھائی یوٹیو فیملی ویلکم بیک ٹو اندر ولوگ صبح ہو چکی ہے صبح کے دس بجے میں اور آج آفیس نہیں جائے جا رہا آج بیسیکلی جائے جا رہا ہے بابا کے کام چھے اور بابا گئے ہیں ابھی مارکٹ میں ایک دو کچھ سیٹس بنانے تھے اپنے تو وہ فوٹو کاپی کروا رہے ہیں تو میں نے سوچا کہ اپنی یوٹیو فیملی کو صبح بخیر کر دیا جائے تو آج کی ایکٹوپیز یہی سے سٹارٹ ہوتی ہے ہونے لگی ہے سفر ہمارا شروع بابا آچو کے اس کو اپس کروا رہے تھے اور بس آج کے دن بابا کے ساتھ انہی کی کاموں کے ساتھ بابا کی کام ہو گئے ہیں فری اور بابا کھر پہ ڈراؤپ ہونے لگے ہیں اور میں جانے لگا ہوں ڈریکٹ آفیس پینچانا بابا تھوڑ دیل میں جاکٹ پہن لینا ابھی گھرمی لگ رہی ہے ابھی کیا کریں رکھیں بھی جاکٹ اللہ حافظ چلو جی سفر پہ نکلتے ہیں آپ تو ہیں ہمارے ساتھ تو آفیس جائیں گے آفیس میں کام ہوں گے تو آپ سے ملاقات نہیں ہو سکے گی لیکن وہاں سے فری ہو کے ملاقات کرتے ہیں جناب تو آفیس میں فری ہو گیا ہوں تو ابھی میں نے جیسے آپ کو دکھایا ہے کہ یہ مجھے مٹی یہ چیزیں نظر آئیں تو میں نے فوراں دو گلاس لے لی ہیں اور اس میں اچھی بات یہ ہے کیونکہ اچھی بات بتانی چاہیے اور آج کے اچھی بات یہ ہے جی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مٹی کے پیالے میں پانی پیا کرتے تھے تو اگر آپ سنت کے طریقے سے میں نے تو سنت کا سوچ کی ہی یہ پیالے لی ہیں اور اس میں پیوں گا بھی اس کے دو فائدے ہیں ایک تو سنت کو فالو کریں تو اس کا تو عجر جو ملے گا ملے گا ماشاءاللہ بہت پیارا عجر ہوگا وہ بتا نہیں سکتا ورز میں دوسری چیز یہ ہے کہ اس میں شفاہ بھی ہوگی کہ جب آپ جس نیت سے آپ کام کرو گے تو اس نیت میں اللہ پاک پھر رحمت اور کرم اور برکتیں بھی ڈالتا ہے تو میں نے یہ سوچا کہ جی انشاءاللہ ذرا مٹی کے پیالوں میں ہی پانی پیا کریں اور اللہ پاک آسانیا کریں تو بس اب گھر کی طرف جا رہے ہیں بھوک لگی ہے کھانا شاہر نہ کھائیں گے اور پھر ملتے ہیں تو گھرم پہنچ چکے اور بھوک لگی ہے زوروں کی کھانا کھانے کے بعد کھانا کیونکہ بناوے لذیز مو میں آ چکا ہے پانی تو ملیں گے کھانا کھانے گے پاک آجی جلاب تو بھائی آپ کا سو گیا تھا اور بابا نے کیا نوک اور اٹھایا کہ جی پہنچنے والے مہمان اور مہمان کو آنے کزنز آرہے ہیں پھوپو کے بچے پھوپو آرہے ہیں تو میں ایکسائٹڈ ہو گیا اور فوراں اٹھ گیا کیونکہ ان کے ساتھ بہت زیادہ اٹیشمنٹ بہت زیادہ پیارا بانڈ ہے تو میں اٹھ گیا اور بلکل سگے بہن بھائیوں کی طرح ہے تو بس ان کا ویٹ ہو رہا ہے وہ آئیں گے شگر لگے گا کھانا پینا ہوگا اور انجوائے ہوگا تو بس انہی کا ویٹ ہے جی تو گیسٹ کزنز وغیرہ آگے رونکے لگی ہوئی ہیں کھانے کا ٹائم سٹارٹ ہو چکا ہے کھانا آپ کو دکھا دیئے ماشاء اللہ ہم کھانے کے بعد ملاگان کرتے ہیں جناب گلاب جمن کو نا نہیں ہے اس لئے ایک اور چیٹ مل ڈے ہفتے میں میرا چھے دن چلتا ہے تو ملتے ہیں انشاءاللہ ایک نیکسٹ بلوگ میں ٹل دن اپنا بہت خیال رکھئے گا اللہ حافظ ابھی تک سب گیسٹ اصل میں گھر پہ ہیں تو میں نے سوچا کہ بلوگ کو انڈ کرتے ہیں ایڈٹ بھی کرنا اللہ حافظ